باقمال فیملی کیسی آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے ہوم میڈ افتاری کروائی اللہ تعالی آپ کو اور کھلا دسترخان دے اور پھر ہمارا آنا جانا یہاں لگا رہے ہیں رمضان شیف کیسے گزراجی ماشاءاللہ ترابیہ ترابیہ آلموس گھر پہ ہی ہوئی میں آپ کو اور ایک چیز سے میرے ٹاپ پہ ایک بٹس آپ کی فیملی ہے بٹس آپ کی بیگم صاحبہ بھی حافظہ ہیں وٹس آپ کے تینوں بیٹے حافظہ قرآن ہیں اور میری چھت کے اوپر اس گناہگار چھت کے اوپر ترابیہ ہوئیں خط میں قرآن ہوا پرسو الحمدللہ کون آپ کو پسند کرنے آیا آپ کے سسرال سے جب یہ بات چل نکلی سب ہی تھے اسپیشلی تو کوئی نہیں یہ بات تو بتانے ہوگی آپ کو فیملی میں تو ہوں تو پھر آپ کو بتا کہ سب بڑھا چاہتا ہے جی الحمدللہ وہ ہی تو کہہ رہی ہوں فیملی میں تو سب بھی کی میچرل انڈرسنینڈنگ سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے محسن بھائی کی بہنیں آئیں بہنیں بھی سب لوگ آئیں خود بھی یہ بھی اور دوسرا بچ پر میں آلموسٹ ایک کٹھے گزرا آنا جانا رہا جی وہ تو فیملی کی نا سکول آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی اے فورس میں بھی آپ کے فاتر بھی ماشاءاللہ فلائر تھے اور پاکستان اے فورس کے ہیرہ تھے وہ حیات ہیں اللہ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دے جنہوں نے اتنے اچھے میں تو ان کو چکس کہتا ہوں چکس جوان ہوئے برڈز جوان ہوئے پھر وہ فلائنگ کرنی سیکھی انہوں نے اور آج اس ملک کی بیک بون بنی ہوئی آپ کہاں تک تعلیم حاصل کی آپ نے گریجویشن کی کوئی لیڈری بیڈری کی کالج یا سکول لیول پہ یا چپ کر گئے برکہ اور کار ڈیبیٹر تھیں ڈیبیٹر نہیں تھی اس قسم کے جو کمپیٹیشن ہوتے تھے اس میں ضرور جاتی تھی نات کے ہو جاتے تھے یا کرات کے ہوتے تھے میرے یہ کمپیٹیشن کزن سے ہٹکے پھپیزاد تائزاد سے ہٹکے ایک تصور آیا تھا کہ ایک بہت بڑے ایلیویٹڈ ہائی پروفائل لیڈر نہیں جب فیملی میں ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ یہ چیزیں سوچتے نہیں اور وہ چھوٹے سہی مطلب جب چھوٹے تھی گریجویشن شروع ہوئی تھی تو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کیسا پایا ان کو بطور شہر اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایلیویٹڈ پرسنیلٹی بنے پاکستان کی گھر میں بھی صدر ہی بن دے رہے ہیں بالکل الحمدللہ لیڈرشپ بچپن سے تھی تو وہ ہے تو اسی لیے پھر پاٹیسپیشن کی چل رہی ہے الحمدللہ لیکن اگر میں یہ آپ کو بات ایک شیر کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک سیمینار ہوا کہ ایک سٹیڈیم سجائے گیا میڈیا آ گیا اس میں یہ چلنا تھا کہ کون سے ایسے ہزبنڈ ہیں جو اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتے سٹیڈیم بھر گیا میڈیا آ گیا اور انوس ہوا کہ وہ لوگ وہ ہزبنڈ جو اپنی بیگماس سے نہیں ڈرتے وہ بیٹھے رہے ہیں باقی سب سٹیڈیم چھوڑ دیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا شاید موسیٰ ندیم صاحب تھے تو پورا دنیا کا میڈیا امر آیا بڑے خوش ہوئے کیمرے آن ہوئے لائٹیں لگیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اتنے بولڈ آدمی اتنے دلیر آدمی کہ اپنی بیگم سے نہیں ڈرتے اس نے پنجابی میں کہا تو انو کس کے ہے کہ یار تم یہاں بیٹھے انو نے کہا میں انو نہیں کیا سی جی تو اٹھے اٹھے آتے تنگا توڑ دیں گی سو تو یہ ہے ویری لائیولی مچ ڈیلائٹیڈ تو میٹ یور فیملی اور سپیشلی میرے ذہن میں یہ تھا کہ موسیٰ ندیم جو ہیں ایک خستہ حال کالے کوٹ میں ہوگے لیکن کل انہوں نے تینکس گاڈ یہ کلیر کر دیا کہ میں لائر نہیں ہوں میں چاٹڑی کاؤنٹنٹ ہوں اور چاٹڑی کاؤنٹنٹ میں بھی وہ موٹی گلاسز اینک جھکا ہوا بندہ ڈیریان موٹی کتابیں نہیں وہ ایک صوفیسٹیکیٹڈ پڑی لکھی فیملی بڑے باپ کا بیٹا بڑے دادا کا بیٹا اور مجھے یہ کہنے میں آر محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ بڑے باپ کی بیٹی باکمال باپ کی بیٹی اور باپ کمال سسر کی بہو بچوں کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے دونوں ایک کا ہوتا ہے وہ تو سارا دن چل سو چل شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بلکل فیملی بانڈنگی ہے الحمدللہ اور باہر بھی ہے میں نے جو مجھے مجھے میں نے جو جو کہ ایک سابزادہ آپ کا تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑا چاہے جانا پڑے اور وہ چین ہی شرہ گیا چین کی آپ مجھے کتنی دیر کے بعد آنا جانا رہتا ہے ہم کا ہر سمیسٹر کے بعد آجاتے ہیں گھر کی مصروفیات کچن آپ خود کیٹر کرتی ہیں یا ملازمہ کوکنگ کوکنگ شاک سے کرتی ہیں نہیں اتنا شاک سے نہیں کرتی بس کرتی ضرور بڑا اکھا کام ہے ہاں کرتی ضرور کیونکہ میاں صاحب کو پسند ہے اس لئے کچھ کرتی میاں صاحب خود بنا رہتی نہیں صرف بطن کی دھونے کی حد تک کچھ بھی نہیں وہ اگر کچھ دھونے تو آجاتے ہیں وہ اس لئے سے سکون ہے اس لئے وہ باہر زیادہ میں honestly آپ کو شیئر کروں گا بہن میرا چونکہ آپ کے میاں نے بھی سوچا کچھ تھا ڈاکٹر پھر کئی وکیل کئی اس سی ایس ایس ایر فورس اور پتا چلا وہ ایک چارٹرڈ ایکاونٹن حساب کتاب گھر میں بھی رکھتے ہیں بلکل بلکل رکھتے ہیں وہ ضروری ہے کیونکہ چارٹرڈ کونٹن ان کو خود نہیں پتا چلتا وہ اسی مطلب رو میں روہ وہ کر جاتے ہیں یہ چیز کیا یہ چیز چونکہ بائی فیملی آپ شیخ ہیں گوزمیدار شیخ ہیں لیکن ایک لال حویلی والے شیخ کی طرح تو نہیں کہ چھوٹے موٹے دو دو روپیہ دا حساب ماشاءاللہ دیٹس ویری گوڈ دیٹس ویری گوڈ آپ کا پسندیدہ ہو بھی کہ ایک بچے کچن گھر ہم دونوں کا ایک اٹھائی ہے دنیا دیکھنا سیرو فلرز تمام زمینوں کی سیر کرو دیٹس ویری گوڈر فل ماشاءاللہ اور یہی پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کئی دفعہ حاضر لگوا آئے ہوں گے ماشاءاللہ ابھی تازہ کس ملک میں آپ تشریف لے گئے اور دونوں جڑا جاتا ہے بچے تو نہیں ہائل ہونے دیتی ہیں آپ نہیں نہیں اچھا بچے اچھا فیملی جاتی ہے فیملی جاتی ہے بٹ آپ یہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں کوئی کہیں کوئی کہیں تو اب ہم دونوں اب ہم دونوں نکل جاتے ہیں ابھی ہم لوگ ریسنٹ ہی مال دیت گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ مطلب ہے نو کباب میں بون پوام ہی نہیں بچے لی مس کرتے ہم بلکہ بچوں کو مس کرتے یہ سلامت رہیں یہ سلامت رہیں مجھے بہت اچھا لگا میں بہت شوقین ہوں میں بیگم صاحبہ میں جب واک کرتا ہوں تو میں آپ کی ماں آپ کی دادی اور اپنی ماں اور اپنی دادی تو میں نے نہیں دیکھی میں نے اپنا بڑا باپ دیکھا میں گریہ ہیر ماں ڈھونگتا ہوں وہ بلکل نہیں نظر آتی جین جوگر والی ماں ہے اچھی تربیت دینے والی ماں ہوں تو پھر یہ معاشرہ بنتا ہے پھر یہ حیادار لوگ بنتے ہیں میں ناظرین مجھے یہ بلکل بولڈی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں سب سے زیادہ جو ایوننگ ڈراماز ہیں انہوں نے ہمارے کلچر کی تباہی مچا دی ہے رمضان شیف میں بھی ڈھول ڈھمکے لگے ہوئے ہیں حکومت سوئی ہوئی ہے پیمرہ کوئی موں سے غلط لفظ کسی ٹاک شو میں کسی بندے سے نکل گیا ایک لیٹر دی دیتا ہے کوئی کوئی پوچھنے والا ہے کوئی حیاء ہے کہ رمضان مقرم میں یہ ناچ گانے یہ ڈھول ڈھمکے لگے رہے پرودگار ان کو ہدایت دے دے یا پھر کوئی دوسرا راستہ دے دے ایک کتنی مناسب باپ پردہ اور موڈ بھی ہیں موڈریٹ بھی ہیں اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت ہوئی ہے گھروں میں جہاں یہ ڈھول ڈھمکے ہیں وہاں سجدہ ریز جبینے بھی ہیں یہ انیس کلوڑ عوام بیگم صاحبہ اسی وجہ سے اللہ نے اس ملک کو سلامت رکھا ہوا ہے کہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں میں شام کو نکلتا ہوں تو دسترخان بچھے ہوئے ہیں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں شام کو ڈراموں پر بیٹھتے ہیں تو ایک بے رہربی کا توفان مچا ہوا ہے ہم دعا کرتے ہیں ناظرین بہت اچھا لگا بیگم صاحبہ ماشاءاللہ بڑی ہیومرس وٹی جولی اور محسن صاحب کی تمام فیملی کے لیے باکمال لوگ کی یہ ٹیم جو ہے یہ دعا گو ہے پروردگار ان کے بچوں کو بھی پکا مسلمان بنائے دادا اور پردادا اور باپ کی طرح بہترین پاکستانی بنائیں ہم صرف ٹیکس میں نہ کھو بے رہیں ہمیں لکھ دیا گیا سیٹیفائیڈ بونافائٹ کر دیا گیا یہ کرپشن ہے کوئی تو ایسا ایک امام آئے گا کوئی تو مسیحہ آئے گا جو اس کرپ مافیا کی گردنیں کلم کر دے گا اور یہ پھر ملک مہاتیر سے آگے جائے گا یہ ملک نیلسل منڈیڑا کے خوابوں سے آگے جائے گا یہ پاکستان کا فلیگ میں اکثر کہتا ہوں یہ پاکستان کا فلیگ اقوام متعددہ کے بیلڈنگ سے بھی اوپر لہرائے کرے گا ناظرین بہت خوبصور پروم باکمال لوگ میں باکمال فیملی سے آپ کو ملایا پرفیشنل باتیں ہوئیں فیملی کی باتیں ہوئیں یہ پاکم آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا اور ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ کے ورڈ وائیڈ فیڈ بیک سے ہمیں بڑی تقویت ہو رہی ہے اور ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں محسن صاحب کا ان کی فیملی کا ان کے بھائیوں کا ان کے بچوں کا کہ انہوں نے ہمیں محبت سے یہاں بلایا اور آپ کو ہم یہ خاندانس کے باکمال خاندانس کی گفتگو سے شیئر کروا رہے ہیں اگلے پرام تک اپنے میز بان یکوب جعوید کمیانہ رائل نیوز کی پرڈکشن ٹیم رائل نیوز کی ٹرانسپیشن آل آل ٹیم اس کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات